پچھلے دنوں میں جو بیان باجی ہوئی ہے جو چھوٹی موٹی باتیں میں ہوئی ہیں ایک بار تو اس نے تھوڑا ہمیں وارڈ کیا تھا تھوڑا فکر وند ہوئے تھے ہم لوگ دیرے دیرے جب بچوں سے بات ہوتی تو بچے کافی ریلیکس ہیں بچوں پر اس کا کوئی جاتا اثر ابھی تک نہیں ہے بینگے پیرنٹس ہمیں کچھ تو فکر ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں دیش کیا سوچنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ یہاں بیٹھے نہیں سوچ سکتے کہ دونوں دیش کا نیکس موگ کیا ہوگا اور اس کا بچوں پہ یا ہمارے یہاں پہ کیا اثر پڑے گا ہمیں کہا ہے کہ بچے کے فیوچر کا سوال ہے بچہ پیرنٹس نے انویسمنٹ کر رکھی ہے ان کے کالجوں میں فیس بری ہوئی ہے بچے نے کہیں اور ایڈمیشن نہیں لی ہے بچہ اپنا آئیلٹس کلیر کر کے بیٹھا ہے ویزا کی بیٹھ کر رہا ہے تو اس میں بہت بڑی رنطی میں جو بچے ہیں وہ ابھی دویدہ میں ہے کہ آنے والے سامنے میں کیا ہوگا پہلے انہوں نے ہمارا ڈپلومیٹ نکالا پھر ہم نے ان کا ڈپلومیٹ نکالا اب بھارت نے اور اکتالیس ڈپلومیٹس اور نکالے یہاں سے اب وہ بھی ایسے جب ویزا کی ڈیفکلٹیز ہیں وہ اور بڑھے گی وائیپ سے بات ہوتی ہے تو وہ اکثر ہی کہتی ہے کہ چلو اس کی سٹڈی اوور ہو رہی ہے ڈیسمبر میں تو اس کو بولو بھی یہاں آگے واپس آجیں اپنا کاروبار ہے کہ یہاں سرویس کر لے گا یا بیجنس بیٹھے گا بچے ایک مشن اور ایک ٹارگر لے کے گئے ہوئے ہیں میرے نام لفجی سنگھ گریوال گاؤں آوار ڈسٹرک فازل کا ٹیچنگ لائن میں ہوں ساتھ میں کیتیوڑی کا کام ہوں آپ کے بچے بھی جائے گئے ہیں جی میری باتی جی گئی ہوئے ہیں میری بانجی ہے میرے دوست کے بچے گئے ہیں کینیڈا میں تو کیا لگتا کہ جس طرح سے بھارت اور کینیڈا کی دیت میں کانفلکٹ جو چل رہے ہیں کافی جو پینٹس جو اس کو لے کے جو چنتی تھے کیا مانتے ہو سر دونوں دیشوں میں جو ابھی پچھلے دنوں میں جو بیان باجی ہوئی ہے جو چھوٹی موٹی باتیں میں ہوئی ہیں ایک بار تو اس نے تھوڑا ہمیں وارڈ کیا تھا تھوڑا فکروند ہوئے تھے ہم لوگ لیکن دیرے دیرے جب بچوں سے بات ہوتی تو بچے کافی ریلیکس ہیں بچوں پر اس کا کوئی زیادہ اثر ابھی تک نہیں ہے لیکن پھر بھی بینگ پیرنٹس ہمیں کچھ تو فکر ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں دیش کیا سوچنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پتا نہیں ہوتا ہم لوگ یہاں بیٹھے نہیں سوچ سکتے کہ دونوں دیشوں کا نیکسٹ موو کیا ہوگا اور اس کا بچوں پر یا ہمارے یہاں پر کیا اثر پڑے گا تو وہ ایک جرور سوچنے والی بات ہے لیکن ابھی تک تو صرف یہ یہ کہ بچے جرور ریلیکس ہیں بچوں پر ابھی اس چیز کا کوئی زیادہ بچوں کی جنتہ نہیں ہے بچے اپنی اچھی پڑائی کر رہے ہیں بڑی اپنا کام کر رہے ہیں بچوں سے جی وہاں کے حالات میں بچے تو ابھی تک ریلیکس ہیں بچوں یہ تو ٹھیک اپنی مسئلی میں اپنا کام کر رہے ہیں اپنی پڑائی کر رہے ہیں ابھی تک بچوں کو یہاں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں آئی کسی طرح کی مشکل نہیں آئی ہے لیکن ہم لوگوں کو جرور جہاں پہ بھئیں گے پیرنٹس تھوڑا بہت افکر ہوتا ہے فیملی میں بیٹھتے ہو بات ہوتی ہے بچوں کی اکثر بات کیا ہے جو لاسٹ ٹائمز میں ہویا ہے جیسے پیچھے کوویڈ آیا ہے کچھ آیا ہے ایک دم سے استحتیاں کیا سے کیا ہو گئی ہیں تو ایسا کچھ ہوتا ہے بھی کبھی پتا نہیں ہے لگتا تو نہیں ہے خیر پر پھر بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہیں سوچ سکتے کہ نیکسٹ ستی کیا ہونے والی ہے تو تھوڑا وہ سوچنے والی بات ہو جاتی ہے اب بھی جو پیرنٹس کے اس چیز کو لے کے چند کر رہے ہیں جن کے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے جنوری میں جانا ہے جو بچے جانے کی پیاری میں ہیں ویزا کو لے کے یہاں فیضہ جس طرح کا محول چل رہا ہے وہ ستیج جرور چندہ جنک ہے اس میں کیا ہے کہ بچے کے فیوچر کا سوال ہے بچہ پیرنٹس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کے کالجوں میں فیز بری ہوئی ہے بچے نے کہیں اور ایڈمیشن نہیں لی ہے بچہ اپنا آئیلٹس کلیر کر کے بیٹھا ہے ویزا کی بیٹھ کر رہا ہے تو اس میں بہت بڑی گنتی میں جو بچے ہیں وہ ابھی دویدہ میں ہیں کہ آنے والے سامنے میں کیا ہوگا انہوں نے اپنے ایک سیشن مس کر دیا ہے جس نے فیز بڑھ رہے گی واپس آئے گی نہیں آئے گی کیا مشکل آئے گی وہ جرور ہے وہ ایک بڑی جنتہ کی بات وہ ہے بلکل بچوں کا دونوں دیشوں کا اس میں بہت جروری ہے جو لوگ پہلے وہاں پہ سیٹل ہیں جنہوں نے جانا ہے یہاں بچے ابھی تازے گئے ہیں دیکھو فکر تو سبی کو ہے جتنی یلدی چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو آسان رہے گا ہاں جی جب ملوم ہوا تھا پوچھا تھا میں نے بڑی بیٹی کنیڈا میں ہے پوتری بڑے بیٹے کی بڑی بیٹی اس نے بولا کہ ممی ایسی کوئی بات نہیں ہمارا پکر نہ کرو میں نے بھی کہا کہ ہی جاندے نے کہنی نہیں مممہ کچھ نہیں پر آپ لوگوں نے کافی جو سمیں بتایا بہت سے ایسے دور دیکھے ہیں جب مشکل پیدا ہوئی ہے تو یہ بھی ایک مشکل والا دور ہے جب اس طرح سے ہاں جی فکر تو ہوتا ہی ہے بچوں کا پہلے جب آیا گنیڈا انڈیا کا ایسے ترہ ہوئے ہیں فکر تو ہوا پر انتو بچوں سے بات کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑا بچوں کو بیسی کام کر رہے ہیں بڑائی کر رہے ہیں باکت جیادہ رشتے دار ہمارے ادھر ہی ہیں بات ہوتی ہے ہاں جی بات ہوتی ہے کشنی بیسی ٹھیک ہے مہور کشنی اپنی جیادہ ادھر روڑا ہے ادھر نہیں ہے بچے تو کہتے ہیں پر انتو ابھی نہیں سوچا ابھی نہیں سوچا نہیں نہیں ایسے تو نہیں گھر میں بھی تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے جی دونوں جو پہ جاتے ہیں میں ہی گھرے ہوتی ہوں اس لیے تھوڑا شوٹی پوتری ان کی شوٹی بیٹی بھی ادھر ہے ہاں جی پرماتمن فتح پرماتما ہی کرو وہ دیتی ہے پرماتما میر کرے بس میہان جی میرا نام رکی سیٹھی ہے میں فاضل کا پنجاب کا رہنے والا ہوں کیا مانتے ہیں آپ کو انڈیا اور کانیڈا کے دوسرے جسروں سے کنسل پر لگتے ہیں کیا ستی ہے ستی یہ دیشوں کا معاملہ ہے جو پرائم نیسٹر جسٹن ٹرودو نے بھارت کے اوپر الجام لگایا بینہ کسی ایویڈنس اور بینہ پروف کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کنیڈین پارلیمنٹ کے اندر یہ الجام لگایا بھارت سرکار جبکہ ایسی کسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتی تو بینگ پیرنٹس میرے بچے وہاں کینیڈا میں ایز سٹوڈنٹ ہے تو ہمارے لیے ایک چنتہ کا بھی شہد ہو ہے اور چنتی دونہ ہمارا سبا بھی کہا بات آگے روٹین میں ایک بار ہوتی تھی اب دو سے تین بار ہوتی ہے بچے ایکچلی کیا جب ہم بات کرتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں باپا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایکچلی ان کا جو لائف سٹائل ہے وہاں پہ سٹڈی کالج کام بیزی لائف سٹائل ہے وہ اگر آپ ادھر ادھر کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں تو آپ کو پتا نہیں رہتا کیا ہے اسی وجہ سے وہ ہمیں کہتے ہیں بھی آپ چنتہ مت کرو یہاں ایس آج کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں جو انڈیا کے چینلز ہیں یا جو ہم یوٹیوب چینلز پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہاں اس کو دیکھے چنتہ جو ہماری ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے کافی تیار وائف قصر بات ہوتی ہوگی آپ سے تو وہ مدر ہے جی جی اس کو بھی کافی چنتہ ہوتی ہوگی کیا کہتے ہیں نیچرل ہے اب جو ہمارا آپ سے ڈسکیشن کا وشہ ہے زیادہ تر ہمارا سمیں انہی باتوں پہ نکلتا ہے کیونکہ بچے وہاں آئے ہیں تو ان کی چنتہ ہونا ہمیں سب آبی کا آپ شاک پہ رہے ہیں جی یہاں کو بیٹھتے ہوئے آپ کا دماغ رہی تو ہوتا 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 ہے نیچرل ہے دکان پہ اب بیٹھے ہیں تو ترہ درہ کے کسٹمرز آتے ہیں یہاں اب وہ بات تو ہے نہیں بھی سارے شہر میں دو لوگوں کے بچے وہاں رہتے ہیں اب ہر دوسرا پر بار آپ دیکھو تو کوئی کینیڈا ہے کوئی اسٹریلیا ہے تو دکان پہ کسٹمرز آتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں تو نیچرل ایسی ٹاپک پہ بات ہوتی رہتی ہے تو زیادہ تر بات ہونے سے وہ شام کو جب گھر جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ چنتہ کے بھی شہر رہتا ہے دکان پہ جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے اس کا پھر ویرود اور بھارت میں ہونا وہ بھی لاجمی ہے اب جیسے پہلے انہوں نے ہمارا ڈپلومیٹ نکالا پھر ہم نے ان کا ڈپلومیٹ نکالا اب بھارت نے اور اکیس اکتالیس ڈپلومیٹ سور نکالے یہاں سے اب وہ بھی ایسے جب ویزا کی ڈیفکلٹیز جائے ہیں وہ اور بڑھے گی بچوں سے بات ہوتی ہے تو کیا آپ ان کے بولے کہ بھارت اگر یہاں ہو سکتے کہ اگر اکھرام ہو سکتے اب بینگ میل تھوڑا سا کہہ لو بھی ہم لوگ تھوڑا سا سٹرونگ ہوتے ہیں فیمل کے کمپیریزن میں تو وائپ سے بات ہوتی ہے تو وہ اکثر ہی کہتی ہے کہ چلو اس کی سٹڈی آور ہو رہی ہے ڈیسمبر میں تو اس کو بولو بھی یہاں آ کے واپس آجیں اپنا کاروبار ہے یہاں سرویس کر لے گا یا بجنس بیٹھے گا اور بچے ایک مشن اور ایک ٹارگر لے کے گئے ہوئے ہیں تو وہ اس بات کو سیمتی اپنی نہیں دیتے ہیں اب جس طرح انڈین ایک ڈائسپورہ وہاں کینیڈا میں ہے جو انڈین پاپولیشن سٹوڈنٹس کی ہو یا پرمانٹ ریزیجنٹس ہو یا انڈین مول کے بھارتی یا ناغری کے وہاں پہ ہیں کینیڈین ناغری کے آج کال تو لگ رہا ہے بھی یہ جہدہ لمبا نہیں چلے گا پر اس بات کے لیے کینیڈا کو جہدہ آگے اپنا پچ تھوڑا سا ہی ہوا بھارت کی طرف زیادہ کلیر کرنا پڑے گا یہ ہم نے جو الجام لگایا تھا وہ گلت لگایا